دریائے سندھ اکبال نے کہا کہ پاکستان کا ایک تہائی حصہ سلاف سے متاثر ہے ایک ہزار پانچ سو سے زائد افراد جہاں پکھو گئے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر پانی ابھی موجود ہے ملوچستان کے مغربی اسلام میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں تباہکاریوں پر کابو پانا کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے وفاقی اور صوبائی سطح پر مل کر کام کر رہے ہیں دور جدید کی تاریخ کا سب سے بڑا کلائمٹ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے اور ابھی حالیہ سالوں میں یا جدید تاریخ میں اتنی بڑی کلائمٹی یا ڈیزاسٹر کسی ملک کے اوپر نہیں آئی جس کا پاکستان نشانہ بنا ہے اور جب اتنے بڑے سکیل پر تباہی آتی ہے تو بلا شبہ وہ کسی ایک ملک اور خاص طور پر ایک ڈیویلپنگ کنٹری کی انتظامی اور اس کی فینینشل کپیسٹی سے بہت بڑی وہ ڈیزاسٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر ہم پوری قوم کو شامل کریں ہم پاکستان کے دوستوں کو شامل کریں تاکہ ہم سب مل کر جلد از جلد جو نقصانات ہیں ان پر قابو پا سکیں چیئرمنٹ انڈی امی لیفٹرنٹ جنرل اکوہ اختر نواز کہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں سلاف سے بے انتہا نقصان ہوا ہے بیس ملکوں سے ایک سو چودہ امدادی پرواز میں پاکستان آ رہے ہیں کوئی بھی ملک ایسے نقصانات کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا نقصانات کا سامنا ہے کوئی بھی ملک اس قدر تباہی اور نقصانات سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا حالات کے پیش نظر